بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایٹمی تھیاروں کی نگرانی امریکہ کو سونپ دی ہے بڑے انکشاف نے ملکی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے لیکن ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مصول ہو سکے تو ناظرین بات کرتے ہیں بڑی خبر کی وزیراعظم عمران خان نے ایٹمی تھیاروں کی نگرانی امریکہ کے خاص آدمی کو سونپ دی ہے اس بڑی خبر نے تیل کا مچا دیا ہے پاکستان کے نامور تجیزہ نگار اوریا مقبول جان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کے ایٹمی تھیاروں کی نگرانی امریکہ کے خاص آدمی کو سونپ دی ہے اوریا مقبول جان نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے موید یوسف کو نیشنل سکورٹی ڈیویجن اینڈ سٹیٹیجک پلاننگ کا معاملہ اخصوصی مقرر کیا گیا ہے یہ وہی ادارہ ہے جو ایٹمی تھیاروں کی نگرانی کرتا ہے اوریا مقبول جان نے الزام آئید کیا ہے کہ موید یوسف امریکہ کا خاص آدمی ہے اس حوالہ سے اوریا مقبول جان نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ چار کتوبر دوزار انی کو ایک امریکی سوشل سائنس دان نے الزام لگایا تھا کہ موید یوسف پاکستانی ایجنڈ ہے اور یہ پاکستان کے لیے کام کرتا ہے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اسے امریکہ سے نکال دیا جائے لیکن امریکیوں نے اس کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ امارا ہی آدمی ہے پاکستان آ گیا ہے ناظرین یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے نیوکلیرد اساسوں کا معاملہ ہے اور اس کی نگرانی پر ایک ایسا آدمی لگا دیا گیا ہے جو ساری زندگی امریکہ میں ہی رہا ہو موید یوسف نیوکلیر فری محول کی بات کرتا تھا اس کو پاکستان میں اسی عودے پر رکھ لیا گیا ہے اور یہ مقبول جان کا کہنا تھا کہ شاید وزیراعظم امران ہان کوئی راستہ بنانا چاہتے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان امریکی اور چینی تنازے میں پھنستا چلا جا رہا ہے ناظرین یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی موید یوسف کو معاملہ خصوصی برائے نیشنلس کوٹی ڈویجن مقررن کیا ہے موید یوسف امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیسٹ کے ایشیا سیکشن کے نائب صدر کے عودے پر بھی فائض رہے ہیں ناظرین ایسے شخص کو پاکستان کے ایٹمی اتھیانوں کی نگرانی سونپ دینا خود ایک سوالیہ نشان ہے جس کی ساری زندگی امریکہ میں ہی گزری ہو ناظرین اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں شکریہ